موسیقی توشہ خانہ فوجداری کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لیے نا اہل قرار دے دیا تین سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں چھہ ماہ کی اضافی قید کاٹنا ہوگی تفصیلی پیسلے کے مطابق توشہ خانہ تخائف کا غلط استعمال کیا گیا شکایت کنندہ نے شواہد پیش کیے پی ٹی آئی چیئرمن کے مقلہ نے دلائم نہیں دیے عدالتی حکم پر پولیس ٹیم کا ایکشن چیئرمن پی ٹی آئی کو زمان پارک سے گرفتار کر لیا گیا اسلام آباد منتقلی کے انتظامات زمان پارک جانے والے راستے سیز ذراع کے مطابق راولپنڈی میں بھی سیکیورٹی سخت اڈیالا جیل میں انتظامات مکمل ثابت وزرعظم کو جیل میں عدالتی حکم کے مطابق سہولیات مہایا ہوگی پی ٹی آئی چیئرمن کی گرفتاری کو عالی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان درجمان کے مطابق مقدمے کی نویت سیاسی مقصد انتقام ہے انصاف کے تقاضی کو پورا نہیں کیا گیا کسی کے دماغ میں یہ ابحام ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی سیاسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے کے اوپر تمام دلائل مکمل ہوئے پورا موقع دیا گیا چودہ ماہ میں چالس سے زائد پیشیاں ہوئیں اس کیس کی جس کے اندر جواب دینے کا موقع ہوا جب اس نے پہ جرم آئید ہوا الٹا چور کتوال کو ڈانٹے جو وارنٹ لے کے جاتا تھا اس پہ حملہ آور ہو جاتے تھے کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں تھا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاص کا روائی چودہ ماہ سے جاری تھی گرفتاری کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کہتی ہیں کہ سابق وزیراعظم نے دہائیو ڈیکلیئر نہیں کر کے خیانت کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کرپشن پارن فنڈنگ اور سائیور کیس میں سزائے ابھی باگتی ہیں عدالتی فیصلے نے ثابت کر دیا چیئرمن پی ٹی آئی صادق ہے نہ آمین ہے موونے خصوصی عطا تارڑ کہتے ہیں سیاسی راخنباؤں کی جانب سے اساس اجاد ظاہر کرنے سے اجتناف کرپشن کے زمرے میں آتا ہے واحد چور ہے جسے حاضری سے بار بار استثناء ملتا رہا وفاقی وزیر شازیہ مری نے پی ٹی آئی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے حکومت نے دھڑلے سے آٹھ لاکھ بیس ہزار افراد کو بینظیر پروگرام سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ وہ مستحق نہیں تھے ہم نے ان لوگوں کو اپیل کا حق دیا ہے ہم ہر اس فیصلے کی مخالفت کریں گے جو انسان دشمن اور غریب دشمن ہوگے مشترکہ مفادات کامسل نے نئی مردم شماری کا فیصلہ موخر کر دیا وزیراعظم کی زیرے صدارت اجلاس میں چاروں بزرائی علا وفاقی بزراء اور ادارہ شماریات سمیت دگر حکام میں شرکت کی وزارت منصوبہ بندی نے مشترکہ مفادات کامسل میں نئی ڈیجیٹل مردم شماری پر گریپنگ دی وزیراعظم بلوچستان کے آمد کے بعد موخر اجلاس دوبارہ شروع کیا جائے گا یہاں پہ اس دن جو سانحات ہوئے اس کو ہم نے عملی طور پر دیکھا بھی جن واقعات کے اندر جو یہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی تکلیف دے ہے ہر پاکستانی کے لیے ایسے واقعات کو دیکھنا اب فاجر پاکستان سے اظہاری یکچہ سی لائل محاص کا جناحہ اس کا دورہ تباہ حال امارت کو دیکھ کر گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار نو میں واقعات کو انتہائی افسوس نہ قرار دے دیا انتشار پسند ناصر کی حاصلہ شکنی کا مطالبہ کیا جلاو کھراو میں ملابس ناصر اور سہولت کاروں کو قرار واقعی سزائے دینے کا مطالبہ کر دیا